سبسکرائب کیجئے میرے چینل ابھیجیت مکر جی کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکے نمشکار دوستو میں ہوں ابھیجیت سواگت ہے کچھ میرے چینل میں آج ہم بات کریں گے پروکس رش ٹو ایکشن کیمرے کے بارے میں اگر آپ ٹرائیو لگ کرنے پہ پسند کرتے ہیں اور ساتھ میں بلوگنگ کرتے ہیں یا پھر اپنے ٹرائیو لگ کے ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں پکچر کلک کرنا چاہتے ہیں اسے انسٹرنگاہ میں بوز کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا کیمرہ ہے یہ ایسے چھوٹا سا کیمرہ ہے جہاں کہیں پیپٹ ہو جائے گا آپ کریٹیو لی اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں ایسے جگہ پہ ڈال سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے صرف ہاتھ اور یہ کیمرہ پہنچ سکتا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ پکچرز اور ویڈیوز لے سکتا ہے میں نے اس کو بہت کریٹیوز کیا ہے ویڈیوز میں آپ کو پیش کروں گا آپ کو دیکھ کے مزا آئے گا یہ کیمرہ سامنے سے ایسے دیکھتا ہے پیچھے اس کا سکرین ہے میں اس کو آن کر لیتا ہوں یہ آن ہو گیا یہ فوکس ایڈوینچر اویٹس لکھا ہوا ہے اس میں یہ بٹن سے میں اس کے موڈ چینج کر سکتا ہوں ابھی یہ موڈ ہے ویڈیو میں میں اس کو دبا کے میں موڈ دبا کے اس کو فوٹوگراف نے کر لیا دوبارہ دبا کے میں نے اس کو سپیڈ موڈ میں کر لیا اس میں ٹائم لیسک کا بھی آپشن ہے جب آپ نورمل ویڈیو لیتے ہیں ٹائم لیسکتے ہیں ٹائم لیسکتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ سپیڈ بہت سپیڈ بہت زیادہ شوڑ چوڑ کے کیمرے ریکارڈ کرتی رہے گی اور جیسے سن آپ نے دیکھا ہوگا کی سن سیٹ یا سن رائز کا پکچر بہت فاسٹ بہت اچھا ہرہا ہے جس میں بادل بہت جلدی جلدی ہزار رہے ہیں آسمان میں سورج دھل رہا ہے بہت جلدی سورج ہزار رہا ہے بہت جلدی اس طرح کا آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں اسے ٹائم لپس کیوز کر کے اس کے علاوہ بھی بہت طریقے سے کریٹیوز کر سکتے ہیں ایک موڈ یہ ہے جس سے آپ پلے کر سکتے ہیں اس میں ایک جو پرابلم ہے یہ ٹچ سکرین نہیں ہے ٹچ سکرین پروکس کے ایک اور ورزن کیمرہ میں وہ ٹچ سکرین ہے یہ ٹچ سکرین نہیں ہے اس کو آپ کو اسی سے دبا کے موڈ چینج کرنا پڑے گا اور یہ وولیوم بٹن ہے یہ اس سے آپ صرف سپیکر کا وولیوم یہاں پہ سپیکر بھی ہے سپیکر کا وولیوم بڑھا گھٹا تو سکتے ہی ہیں اس کے علاوہ جب موڈ چینج کر رہے ہیں تو اب یہاں پھر بڑے کر رہے ہیں تو الگ الگ ویڈیوز میں جため کر سکتے ہیں اور پھر میں جب سیٹنگ سکتے ہیں تو الگ الگ سیٹنگینز کا موڈ میں جم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جیسے اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو پوائنٹ ہیں Crystal ohne power کا اور SD KAIDandra اور اس کے علاوہ ایک SD KAID Sophos سلٹ بھی دیا ہوا ہے اس میں class 10 sd card maximum capacity 64 gb کا یہ آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ایک ڈیکیٹر ہے گرین کلرگر جو جب آپ ریکارڈ کرتے ہیں تو جلتا ہے یا پچھ بھی بٹن کو دباتے ہیں تو وہ جلتا ہے اور یہ on رہنے سے یہ پتہ چلتا ہے یہ بلو لائٹ ہے یہاں پہ اس سے آپ کو بتا چلے گا کہ یہ switch on ہے یا switch off ہے کیونکہ جب میں ویڈیوز لے رہا تھا اور پانی کے اندر میں اس کو ڈالا تھا یہ off ہو جاتا ہے اس کا screen اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ actually on ہے کہ off ہے کیونکہ یہ چل رہا تھا بلو لائٹ اس سے مجھے پتہ چلنے لگا کہ یہ switch on ہے کیونکہ جب آپ بلوگ بنا رہے ہو دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو یہ screen ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا دوسرا بات ہے کہ آپ کے بدنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ experiment کر سکے آپ کو کسی بھی حالت میں اس moment کو capture کرنا ہے تو اس ٹائم پہ یہ بہت کام آتا ہے کہ یہ لائٹ آپ کے چل رہا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیمرا صحیح علامت ریکارڈ کر رہی ہے صحیح علامت ہے چل رہی ہے تو یہ ہے اس کا ایک بیٹری ہے یہ 1050 mh کا بیٹری ہے یہ سٹینڈ بائی موٹ تو کافی ہے دو تین دن رہ جاتا ہے لیکن اب use کرو گے تو i think 5-6 گھنٹہ تو چلی جاتا ہے i think that is more than sufficient اتنا چھوٹے اور اس پرائس میں 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 نے اس کو amazon سے لیا تھا 6000 روپیز میں یہ basic pack آیا ہے میرے پاس اس کے علاوہ بھی 7999 یا 6999 ایسا کچھ پرائس ہے exact price میں آپ پر description میں دے دوں گا اس میں full pack ہے جس میں بہت سارے extra چیزیں ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں اس وقت جیسے اس کا case ایک آتا ہے وہ ہے hand band ہے جس سے آپ اس کو کنٹرل کر سکتے ہیں اس کیمرا کو یہ 16MP کیمرا ہے 4K ویڈیو ریکارڈ کرتی ہے وائی فائی اینبلڈ ہے وائی فائی کیسے کر سکتے ہیں آپ ایک اپ ہے جو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اپنا موائل فون پر اور اس کو کنٹرل کر سکتے ہیں اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کو آپ cc ڈیوی کیمرا کی جیسے بھی use کر سکتے ہیں انہیں گھر میں لگا دیا چھوڑ دیا کارڈ ہیں پر ریکارڈ ہو رہا ہے اور کنٹرل آپ اپنے موائل فون سے کر رہے ہیں وائی فائی سے enabled ہے آپ کو دیکھ رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس طرح کا چیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ ڈیوی کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی ایک ریٹیو پانچ چھے ہزار میں ایک cc ڈیوی کیمرا بھی بن گیا but basic اس کا جو میں سمجھتا ہے use ہے وہ یہ کہ اگر آپ بڑے نام جیسے پرو کیم جیسے برینڈ کو خریدنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے اتنا زیادہ invest کرنے سے پہلے دیکھ لوں چیز ہے کیا پرو کیم آتا ہے مینیموم سٹارٹن پوائنٹ ہے 18000 پلس کیمرا ہے ابھی 30000 میں بھی بہت سارا اس کا version آ گیا 30000 اور 35000 اس طرح کا ایکزار پرائس میں بتا دوں گا آپ کو تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ سمجھتا جائیے کہ اس کا استعمال کیا ہے اس کو کیسے use کر سکتے ہیں یہ action camera ہوتا کیا ہے بہت سارا اگل فہمیاں کے ساتھ اگر آپ بہت زیادہ invest کر کے پروگرام خرید لیں گا بعد میں تکنے گا رہے مجھے تو اس طرح میرا camera نیچے تھا مجھے تو یہ features نہیں چاہیے تھا تو پھر بہت بڑا loss ہو جائے گا آپ کا تو experiment کرنے کے لئے beginners کے لئے بہت صحیح چیز ہے اس سے blogging بنا سکتے ہیں میں تو اس کو use کرتا ہوں ایسے ویڈیوز لینے کے لئے جہاں پہ میرے میرا موبائل یا میرا camera جو ہے ویڈیو کیمرا وہ گھس نہیں سکتا پانی کے نیچے نہیں جا سکتا کوئی چھوٹا hole ہے اس کے اندر نہیں جا سکتا اور بھی بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں پہ آپ کے ہاتھ مشکل سے گھس پائے گا وہاں پہ یہ جا کے بہت interesting ویڈیوز لے سکتا ہے تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں quality price مجھے تو برا نہیں لگ رہا مجھے کافی اچھا لگا اس پرائس میں اس طرح کا quality اس کے ساتھ یہ seal آیا ہے جو waterproof ہے اس کو میں نے use کیا ہے کافی طریقے سے use کر کے چیک کیا ہے کہ اس کا stability سٹڈی ہے تو مجھے میں نے تو اس کو بہت اچھا سٹڈی پایا ہے اس کے ساتھ بہت سارے accessories ہیں جس سے آپ ہلمٹ میں بائک میں موبا بائسیکل میں use کر سکتے ہیں یہ آپ کی اوپر ڈیویں پر دکھا اس کو کسے اس سماع کرنا چاہتے ہیں یہ ہلمٹ میں لگانے کے لیے اس کا ایک چارجر ہے اور لگ دیا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ بینڈجز ہیں جو آپ use کر سکتے ہیں اس کو ہلمٹ میں یا کہیں اور اپنے باڈی میں لگانے کے لیے اس کے علاوہ تھٹ پٹی کچھ ویبشائٹس میں بہت اندرسٹنگ سٹیپس بھی آجاتے ہیں جس سے آپ اپنے باڈی میں یا سر میں یا کہیں بھی لگا سکتے ہیں اگر مجھے سٹار دینا ہوگا 5 میں سے تو میں اس کو 4 سٹار دوں گا کیونکہ اس کا ویڈیو کردی بہت اچھا ہے آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہوگا موسیقی یہ میں نے لیا ہے دھلوزی میں پانی کے نیچے ایک چمیرہ لیک بول کے جگہ ہے وہاں پہ پانی کے نیچے ہارٹ ڈال کے جہاں ان لوگ بوٹ پہ جا رہے تھے تو پانی کے نیچے ڈال کے میں نے اس کو شوٹ کیا ہے تاکہ میں چھے سمجھ بایا کہ پانی کے نیچے سے اس کا کیا ویڈیوٹی رینج ہے پانی کے اندر کتنا دیٹی کا رہا سکتا ہے کچھ اس کا لیمیٹیشن ہے کی نہیں یہ سمجھنے کے لئے میں نے اس کو بہت الگ الگ طریقے سے یوز کیا کافی اچھا کیا کیمرہ ہے میرے خیال سے بیگنرس کے لئے تو آپ کو لینا چاہیے اور that's all friends جب آپ جانتے ہیں اندرٹے ٹیکنالوجی کے اوپر بھی بات کروں گا جیسے کی یہ ایکشن کیمرہ ہو گیا بلوگیں کے کیمرہ ہو گیا ہیں ٹائپورٹز ہو گیا ہیں اس طرح یہ فٹنس بینڈ ہو گیا اس طرح کا چیزوں کے بارے میں میں بتاؤں گا ریوز ان باکسنگ یہ سب کروں گا تو دیکھتے رہیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے فیڈباک دیجئے اپنے کمنٹس کے ترہو thank you so much for watching